یہ دیکھ ربان کو ایک دن جو ہے وہ باقی ہے اور آج کا دن آخری ہے اس وقت موجود مہین بزار کھاریاں میں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بازار میں کاروبار بلکل نہ ہونا کے برابر ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کچھ دکاندار ان سے پوچھ دیاں کہ کیا وجہ ہے کہ کاروبار اس وقت اس دفعہ کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ جو بازار کے حالات ہیں اس کی ذمہ دار ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے جس نے ایک غیر مقبول تاجروں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا جس کی وجہ سے نابزار میں گاگ ہے اور تاجروں نے اس زمن میں عید کی تیاری کے سلسلے میں جو لاکھوں کا سٹاک لیا ہوا تھا وہ رکا پڑا ہے ان کی پیمٹس رکی پڑی ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ سیزن تبدیل ہو رہا ہے اور ان کا یہ سٹاک جو پنجاب گورنمنٹ کے ایک غیر مقبول فیصلے کی وجہ سے ڈمپ ہونے جا رہا ہے اور اس کا لاکھوں کا نقصان ہوگا کیونکہ عید کے بعد فوری محرم ہے اور ساتھ ہی سیزن چینج ہو رہا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے تاجروں کا معاشی قتل کر دیا ہے اور اس کی ذمہ دار صرف وہ پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے بالکل اعتماد میں نہیں لیا ہمیں تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ایک اور دکاندار میرے ساتھ موجود ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پانچ اگر سک اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے کارو باری حضرات اعوذ باللہ منشہ اطوار الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تاجروں کا بہت زیادہ نقصان ہوئے کیونکہ گورنمنٹ نے جو پالیسی انعوس کی ہے وہ انہوں نے تاجر تنظیموں کی مشاورت کے بغیر انعوس کی ہے تو تاجر تنظیموں سے جب مشاورت نہیں کریں گے تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں تو یہ جو پالیسی انہوں نے انعوس کی ہے اس میں تاجروں نے بہت زیادہ سٹاک عید کے لیے اپنا خریدداری کی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے نا وہ مطلب سٹاک ان کا خراب ہو جائے گا سیزن چینج ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ نے تاجروں سے بلکل مشاورت نہیں کی اس کی وجہ سے تاجروں کا جو ہے وہ معاشی قتل ہو رہا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کو اعتباد میں لے اور اپنی جو احکامات ہیں سو پی کے ان کو واپس لے مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے موسیقی